الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب میں آپ کو گلزارت اعباس سرگودہ پنجاب پاکستان سے خوشامدید کہتے ہیں ذہنی آزمائش کا سلسلہ سرگودہ میں جب شروع ہوا تو اس وقت ہمارے ساتھ تھے کم و بیش ڈیڑھ سو مدنی منہ جن میں سے اٹیس اسلامی بھائی دوسرے مرحلے میں جگہ بنا پائے ان میں سے پندرہ اسلامی بھائیوں کو تیسرے مرحلے کے لئے منتخب کیا گیا اور آج چوتھے مرحلے میں ان میں سے بارہ مدنی منہ حصہ لیں گے میں دعوت دوں گا پہلے چھے مدنی منہ کو کہ وہ آگے تشریف لے آئیں آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعارف بھی کرا دیں اپنا مدنی سانل کے ناظرین کو محمد شہباز رضاعت تاری بن محمد اقبال شہباز بھائی سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی محمد بلالتاری بن منظور حسین سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا محمد موین رضاعت تاری بن محمد صحفون اتاری موین بھائی سلسلے میں خوش آمدید جی محمد تیمور صادق بن محمد صادق تیمور بھائی سلسلے میں خوش آمدید محمد کرامت رضاعت تاری بن محمد اسلام اتاری کرامت رضا بھائی سلسلے میں خوش آمدید محمد بلالتاری بن شمس الحسن چمنہ اتار چنیور سے بلال بھئی آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں مدنی چانل کے ناظرین آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے طریقہ کار ایک دفعہ سن لیتے ہیں ہمارے سلسلے میں ہوتے ہیں چار مرحلے پہلے مرحلے کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا دوسرا مرحلہ ہے شیر مکمل کیجئے تیسرا مرحلہ ہے مدنی گلدستہ اور چوتھا مرحلہ ہے آپ کی قسمت اور امید ہے کہ ان چار مراحل کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان چھے میں سے کون تین مدنی منہ آگے باب المدینہ کراچی جائیں گے مگر اگر ان مرحلوں کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو کی جائے گی قرآن اندازی اور قرآن اندازی میں جن مدنی منہوں کا نام نکلا وہ جائیں گے باب المدینہ کراچی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مدنی منہ تین تین کی صورت میں کھڑے ہیں مگر یہ ٹیمز نہیں ہیں ہر مدنی منہ کی سکورنگ الگ سے ہوگی اور کوئی اپنی ٹیم کی وجہ سے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے رہے گا ہر کوئی اپنی قابلیت کی بنا پر ہی آگے بڑھے گا تو آئیے سلسلے کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا جی بلال بھائی آپ سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز کتنے نفل ادا فرماتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات ایک ہزار نفل ادا فرماتے تھے ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز ایک ہزار نفل ادا فرمایا کرتے تھے آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ دوسرا سوال تیمور بھائی آپ سے یہ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جو اپنی کتاب میں ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے اور دو رقعات نماز نفل ادا فرمایا کرتے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام سیدنا بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں جو ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے اور دو رقعات نماز نفل ادا فرمایا کرتے آپ کا جواب درست ہے تیسرا سوال شہباز بھائی آپ سے یہ بتائیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا تھا حضرت سیدنا امام بخاری علیہ کا اصل نام محمد بن اسمائیل تھا سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام محمد بن اسمائیل تھا جواب درست ہے چوتھا سوال کرامت بھائی آپ سے یہ بتائیے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کنیت اور لقب کیا ہے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کا اصل نام محمد بن محمد بن محمد احمد توسی غزالی آپ کی کنیت ابو حامد اور آپ کا لگب خجت اسلام ہے اور آپ کا جواب درست ہے پانچمہ سوال معین بھائی آپ سے علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تاریخی نام کیا تھا آپ نے بتایا کہ علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تاریخی نام الخیر تھا لیکن درست جواب یہ ہے کہ علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تاریخی نام المختار تھا آپ سے غلطی ہوئی چھٹا سوال بلال بھائی آپ سے یہ بتائیے کہ علی حضرت نے پہلا فتوہ کس موضوع پر دیا تھا عالی حضرت نے پہلا فتوہ رضاعت کے موضوع پر دیا تھا عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا فتوہ رضاعت کے موضوع پر دیا تھا اور امیر علیہ السنت نے کیا خوب فرمایا کہ علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا آپ کا جواب درست ہے ساتھوں سوال دوبارہ آ رہے ہیں بلال بھائی آپ کی جانب بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کس سنے ہجری میں ہوئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سنے چار سو ستر ہجری میں بغداد کے ایک قسم جلان میں ہوئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سن چار سو ستر ہجری میں ہوئی جواب درست ہے آٹھمہ سوال تیمور بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے وہ بزرگ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے مالک بن ننس رحمت اللہ آپ کا جواب درست ہے نوہ سوال شہباز بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب یہ بتائیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے امام شافعی علیہ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن عدریس ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن عدریس ہے جواب درست ہے دسوہ سوال کرامت بھائی بتائیے حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی کنیت کیا ہے ابو عبید حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو عبید ہے جواب درست ہے دسوال گیاروہ سوال سیکنڈ لاس کوئشن اسمہ علیہ کا یہ بتائیے معین بھائی مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عدری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین پر کتنے صفحات پر حاشیہ لکھا تھا بارہ سو صفحات پر بارہ سو صفحات پر جواب درست ہے بارہ سو صفحات پر اس سیگمنٹ کا باروہ اور آخری سوال بلال شمس بھائی آپ کی جانب یہ بتائیے کہ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عدری رحمت اللہ علیہ کے وسال کے کتنے عرصے بعد مصلہ دھار بارش کے بعد ان کی قبر کھل گئی تھی تین سال سات ماہ اور دس دن مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عدری رحمت اللہ علیہ کی وسال کے تین سال سات مہینے اور دس دن کے بعد بارش کے سبب ان کی قبر کھلی اور الحمدللہ عزوجل ان کا جسم صحیح اور سلامت تھا آپ کا جواب درست ہے تو میڈے میڈے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ختم ہوتا ہے ہمارے پہلے سلسلے کا پہلا مرحلہ اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنا سکور کیا آئیے بڑھتے ہیں سکور بورٹ کی جانب اس مرحلے میں بلال بھائی نے اپنے دونوں سوالات کے درست زواب دیا اور حاصل کی یہ چار نمبر اسی طرح تیمور بھائی نے بھی دونوں سوالات کے درست زواب دے کر حاصل کی یہ چار نمبر شہباز بھائی اور کرامت بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست زواب دیئے اور حاصل کی یہ چار نمبر صرف معین بھائی اس مرحلے میں اپنے دونوں سوالات کے درست زوابات نہ دے سکے بلکہ صرف ایک کا درست زواب دیا اور انہوں نے حاصل کی یہ دو نمبر اسی طرح بلال بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست زوابات دے کر چار نمبر حاصل کر لیے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے اس مرحلے میں میں آپ کو ایک مصرہ بتا کر دوسرا مصرہ آپ سے مکمل کرا سکتا ہوں وہ مصرہ پہلا بھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو وہ شیر کرنا ہے مکمل اس شیر کو مکمل کرنے پر آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر بلال منظور بھائی پہلا شیر آپ کی جانب مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب امیر علیہ السنت کا شیر ہے خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا آپ کا جواب درست ہے ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت پچیس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس ہر شیر کو مکمل کرنے کے لیے ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا جواب درست ہے جی شہباز بھائی مکمل کیجئے یہ شیر آپ نے پڑھنا ہے پہلا مصرہ اپنا جلوہ دکھا زیارت دین پچیس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس ایک مدت ہوئی آنکھ پیاسی ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ جی کرامت رضا بھائی آلہ حسرت کا یہ شیر مکمل کیجئے میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا جواب درست ہے جی معین بھائی مکمل کیجئے یہ شیر درد و آلام جب رولاتے ہیں غوثِ آزم مدد کو آتے ہیں درد و آلام جب رولاتے ہیں غوثِ آزم مدد کو آتے ہیں وقت ہے آپ کے پاس پچیس سیکنڈز کا اور آپ کو مکمل کرنا ہے یہ شیر میں نے آپ کو دیا ہے پہلا مصرہ اور آپ کو پڑھنا ہے دوسرا مصرہ درد و آلام جب رولاتے ہیں غوثِ آزم مدد کو آتے ہیں ہم نے مانا ہے امامِ آزم ابو حنیفہ شیر کچھ یوں ہے کہ درد و آلام جب رولاتے ہیں غوثِ آزم مدد کو آتے ہیں ہر جگہ غوث کا سہارا ہے واہ کیا بات غوثِ آزم کی آپ سے غلطی ہوئی آخری شیر بائیں رستے نجا مسافر سن بائیں رستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں میرے آقا سگیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بائیں رستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں آپ کا جواب درست ہے مدنی چینل کے ناظرین اس طرح مکمل ہوئے ہمارے دو مرحلے آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کے سکور بورٹ کی جانب اس مرحلے میں شارٹی اگر کہا جائے تو تمامی طلبانیں اپنے شیر درست مکمل کیے سوائے مہین بھائی کے وہ اپنا شیر مکمل نہ کر سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا اس کے علاوہ بلال بھائی تیمور بھائی شہباز بھائی درامت بھائی اور دوسرے بلال بھائی نے بھی اپنا شیر مکمل کیا اور حاصل کیے پورے دو نمبر تو اس طرح مکمل ہوئے ہمارے دو مرحلے آئیے بڑھتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ اور اس مرحلے کی خصوصیت یہ کہ ہم اس میں اپنے میٹھے میٹھے مرشد کریم باپا جان شیخ طریقت امیر آلہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرتے ہیں تو آئیے امیر آلہ سنت کی زیارت سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرتے ہیں دکھائیے مدنی گلدستہ اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپ دیتی ہے مرزل رہے عشق مستفعہ پہ جو غلعہ چلنا ہے سیدی خطہ مدینہ میرے حقہ نعمت پنجابی دے پنجابی میٹھے بھی بہت لگتے ہیں میرے کو اور پتھان بھی اچھے لگتے ہیں کہ میرے حال عزت پتھان دے پنجابی بھی میرے ہیں پتھان بھی میرے ہیں لیکن میں باپا ہوں تو سمجھاؤں گا تو سہی نا باپا تو بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے پیسے بھاپا یہ بات بھی دیکھی ہے جہاں جاں پنجاب میں یا کہیں یہ پتھانوں میں کہیں جانا ہوا تو الحمدللہ علیہ ایسا نے ان کو اب میمنہ سے اتنی محبت ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پیر میمن ہے یہ محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا دعوت اسلامی کے مددی ماحول کے برکت سے کہ مختلف قومیت کے لوگ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے آ کر ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے لگے ہیں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے اس کے نیچے سب کو آ جانا چاہیے بے شک تاثب ختم ہو گیا یہاں تک کہ ایک دور تھا دعوت اسلامی کا تھوڑا سا ایک شہر میں یہ ہوا چلی تھی اتاری جو تھے آپ نے پیر بھائی پیر بھائی کر رہے تھے میں نے اس پر بھی اعتراض کیا میں نے کہا یہ دعوت اسلامی میں نہیں چلے گا دعوت اسلامی آستانہ نہیں ہے اگر پیر بھائی پیر بھائی کریں گے تو نقشبندی کہا جائیں گے تشتی کہا جائیں گے انشاءاللہ عزیز دعوت اسلامی میں سب کو ہلا ہوئے دعوت اسلامی نقشبندیوں کی بھی ہے چشتیوں کی بھی ہے سوروردیوں کی بھی ہے اور جو کسی پیر کا مرید نہیں ہے اس کے بھی ہے دعوت اسلامی سب لیے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مجل رہے عشق مصطفقہ جو غلا چل جنا ہے جی یہ جو مدنی گلدسہ دکھایا گیا کیا آپ نے غور سے دیکھا اب آپ تینوں سے اس مدنی گلدسہ سے مطالق جو کچھ امیرہ سنت نے فرمایا اس میں سے کسی بھی جیس کے مطالق کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے کیا آپ لوگ تیار ہیں پہلا سوال بلال بھائی آپ کی جانب یہ بتائیے امیرہ سنت کو پنجابی کیسے لگتے ہیں اور کیوں مائک میں بتائیے امیرہ سنت کو پنجابی میٹھے لگتے ہیں کیوں امیرہ سنت نے اسی گلدسے میں اس کی وجہ بھی ارشاد سکتا ہے کیونکہ سیدی قطب مدینہ خود پنجابی تھے امیرہ سنت کو پنجابی میٹھے لگتے ہیں کیونکہ سیدی قطب مدینہ بھی پنجابی تھے جواب درست ہے دوسرا سوال یہ بتائیے کہ امیر علیہ السنند کو پتھان کیسے لگتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے امیر علیہ السنند کو پتھان بھی بہت میٹھے لگتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اعلیٰ حرط عظیم البرکت خود پتھان تھے جی آپ کا جواب درست ہے مہین بھائی امیر علیہ السنند نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ایک چیز ختم ہوئی ہے وہ چیز کیا ہے جو ختم ہو گئی یہ دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے دعوت اسلامی نے کس چیز کو ختم کیا دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے کیا چیز ختم ہو گئی ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے امیر علیہ السنند دامت برکاتہ حمر علیہ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے تعصب ختم ہو گیا ہے آپ سے غلطی ہوئی تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چانل کے ناظرین اس طرح ہمارا پہلا گلدستہ پہنچا اپنے اختتام کی جانب آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مدنی گلدستہ کی جانب جس میں سے ان تین اسلامی بھائیوں سے کی جائیں گے سوالات تو آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جتنا غور سے ہو سکے دیکھئے اور ایک ایک لفظ کو اپنے دل کے مدنی گلدستہ میں سجا لیجئے دکھائیے دوسرا مدنی گلدستہ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوک دیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاء چلنا ہے لڑی ایک مٹی سے چھوٹی کرنا یہ حرام ہے ایک مٹی کہاں سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیجئے یہ تھوڑی کے نیچے جہاں سے بال لٹک رہے ہیں یہاں سے نہیں بلکہ بالکل نیچے بال سربات میں کھال وغیرہ ہاتھ میں نہ رہے اب ایک مٹی سے جو بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے یہاں سے بھی ایک مٹی ٹھیک ہے نا تو اس طرح رکھنی ہے اور اس میں بعض لوگ چھوٹی رکھنے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نائی نے کاٹ دی ہے تو نائی نے یہ کیوں کاٹ دی گھلا کیوں نہیں کٹا آپ نے نائی پر اعتماد اتنی بڑی عظیم سنت اب نائی کے حوالے کر دی جس کو پتہ ہی نہیں ہوتے مسائل عام طور پر اپنی قیمتی چیز سمال لیتے ہیں بٹوہ سمال کے رکھتے ہیں نوٹیں سمال کے رکھتے ہیں قیمتی چیز سمال کے رکھتے ہیں اور ہلکی بلکی چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ تو انمول ہے اچھا اس کو پہلے آپ اپنے قبضے میں لے لیں اب نائی کو بولیں کہ اب یہ تیری تاکہ یہ گربر نہ کر سکے تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کر دیں میں تو نہ یہ نائی کو سمت داؤں نہ ظلفیں نائی کو سمت داؤں اپنے طور پر ایک چیز چلا کر ہوتر کی بنا لیتا ہے جس سے تیسے کر کے گزارا ہو جاتا ہے اللہ کا کر رہا میں دیکھو ہے نا اپنے ہاتھ سے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپ دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ چل جنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ رخ پرداری رخ پرداری انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد علیہ و صحبہ و بارک و سلم آپ سے پہلا سوال تیمور بھائی تیار ہیں یہ بتائیے اس مدنی قلصہ سے کا موضوع کیا تھا داڑی کتنی ہونی چاہیے داڑی کے بارے میں یہ مدنی قلصہ سے تھا موضوع کیا تھا ہیچے موضوع لکھا ہوا بھی آیا تھا شاید آپ نے غور نہیں کہا بہرحال جو آپ کو لگ رہا ہے اس مدنی قلصہ سے کا موضوع کیا تھا وہ موضوع بتا دیں یہ مکمل جواب نہیں ہے داڑی کے بارے میں تھا لیکن مزید ایک خصوصیت تھی اس مدنی قلصہ کا موضوع تھا کہ داڑی کتنی لمبی ہو بہرحال آپ نے آدھا جواب درست دیا آدھا جواب غلط دیا تو آپ کو دیا جاتا ہے ایک نمبر دوسرا سوال کرامت بھائی آپ سے بتائیے داڑی کس سے کم کرنا حرام ہے ایک مٹھی سے کم کرنا جواب درست ہے بلال بھائی امیر آل سنت نے قیمتی چیزوں میں کتنی اور کون سی مثالیں دی ایک پرس ہے اور دوسرا موبائل امیر آل سنت نے قیمتی چیزیں آپ مکمل کرنے پر ازو آپ کا وقت پاقی ہے بھی چھے پانچ چار آپ کا ٹائم ہوا ختم امیر آل سنت نے قیمتی چیزوں کی مثالیں دیں اور دو مثالیں دیں پہلی مثال بٹوہ یعنی جو آپ نے بتایا پرس والٹ اور دوسری مثال نوٹ آپ کا جواب ہوا آدھا درست اور ہوا آدھا غلط آپ کو دیا جاتا ہے ایک نمبر میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چانل کے ناظرین اس طرح ہوئے مکمل ذہنی آزمائش کے تین مرحلے آئیے بڑھتے ہیں سکور بورٹ کی جانے بورٹ دیکھتے ہیں کس طالب علم نے کیا کتنا سکور اس مرحلے میں بلال منظور بھائی نے حاصل کیے دو نمبر اپنے سوال کا درست جواب دے کر تیمور بھائی نے آدھا درست اور آدھا غلط جواب دیا انہیں دیا گیا ایک نمبر شہباز بھائی نے بھی اپنے سوال کا مکمل درست جواب دیا اور حاصل کیے دو نمبر کرامت بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دے کر حاصل کیے دو نمبر معین بھائی اس مرحلے میں بھی کوئی سکور نہ کر سکے اپنے سوال کا درست جواب نہ دے کر اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اور بلال شمس بھائی انہوں نے اپنے سوال کا جواب تو دیا مگر آدھا درست اور آدھا غلط تو انہیں بھی دیا گیا ایک نمبر تو اس طرح مکمل ہوئے ہمارے تین مرحلے آئیے بڑھتے ہیں ہمارے چوتھے دلچسپ ترین مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت اس مرحلے میں آپ کو دکھایا جائے گا سکرین پر ایک سوال اس کے بعد ایک پیالے میں سے بول میں سے جس میں آپ چھے کے نام ہوں گے کوئی ایک پرچی نکالی جائے گی اور اس پرچی پر جس طالب علم کا ہوگا نام وہ دے گا اس سکرین پر موجود سوال کا جواب اگر آپ کو لگتا ہے سوال مشکل تو آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے آپشنز مگر آپشن لینے کی صورت میں آپ کو اس سوال کا درست جواب دینے پر دو نہیں بلکہ ایک نمبر دیا جائے گا آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس مرحلے کی جانب دکھائیے پہلا سوال یہ سوال آپ چھے میں سے کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے ابھی نکالا جائے گا اس بول میں سے ایک نام اور اس میں ہوگا آپ چھے میں سے کسی ایک کا نام پرچھے نکالنے کے لیے آپ آئیے رضاک اللہ خیرہ یہ سوال آیا ہے بلال التاری کی قسمت میں بن شمس الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا دس ہجری کو سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا یہ ہے ان کا جواب مگر اس سے پہلے دکھا دیجئے کہ ان کے پاس آپشنز کیا تھے ایک تین یا دو اور درست جواب کیا تھا درست جواب تھا ایک یا نہیں آپ کا جواب ہو گیا ہے درست دکھائیے دوسرا سوال اخ نوخ کس نبی علیہ السلام کا نام ہے جی آئیے گا جی نکالیے پر چیز رضاک اللہ خیرہ جی دیکھتے ہیں کس کا آیا ہے نام نام آیا ہے تیمور التاری کا حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے جواب دیا حضرت ادریس علیہ السلام چلیں ان کو آپشن دکھا دیں اگر آپشن لیتے تو کیا ہوتا حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس تین options available تھے دکھائیے درست جواب کیا تھا حضرت ادریس علیہ السلام جواب درست ہے دکھائئیے اگلا سوال کون سے رسول لینوہ شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ببروت فرمائے گئے جی مدنی منی آپ آئیے پرچی نکالنے کے لیے آ جائیں جی ایک پرچی نکالیے کس کا ہوگا اس میں نام نام ہے میرے پاس کس کا کون سے بلال ماشاءاللہ جی ہاں بلال منظور بھائی جواب دیں گے یا اپشن لیں گے دکھائیے بلال بھائی کا اپشن آپ کے پاس اپشن ہیں حضرت لوت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام یا پھر حضرت یونس علیہ السلام کیا اپشن پسند کریں گے آپ حضرت لوت علیہ السلام انہوں نے جواب دیا حضرت لوت علیہ السلام دکھائیے حضور درست جواب کیا تھا درست جواب تھا حضرت یونس علیہ السلام آپ سے ہوئی غلطی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے دکھائیے اگلا سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے کالی پرچی جزاک اللہ خیرہ سوال آسان تھا یا مشکل تھا آسان تھا نام آیا ہے کرامت التاری کا جواب دیں گے یا آپشن لیں گے آپشن لینے آپشن لینے کا چوز کیا انہوں نے دکھائیے ان کو آپشن ان کے پاس آپشن ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام یا تو حضرت سارہ یا حضرت ماریہ یا پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہنہ ہے کوئی ایک جواب ہے ان میں سے کیا جواب دینا پسند کریں گے آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھائیے درست ہے یا غلط ہے حضرت حاجرہ جواب درست ہے اور اب رہ گئی ہے آخری پرچی دکھائیے آخری سوال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عیسوی سن کیا ہے اور اس کا جواب دیں گے معین اتاری جی معین بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے جواب دیں گے اتنا کانفیڈنس دیجئے جواب پانچ سو اکتر پانچ سو اکتر سنیں اسویں انہوں نے بتایا مگر فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو دکھا دیتے ہیں آپشنز اگرچہ یہ ابھی لے نہیں سکتے مگر اگر لیتے تو کیا ہوتا دکھائیے آپشنز ان کے پاس آپشنز تھے پانچ سو انہتر پانچ سو اکتر یا پھر پانچ سو پچھتر درست جواب تھا پانچ سو اکتر جواب درست تھے تو میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں اور مدنی چانل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سکور بورٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس مرحلے کا سکور کس کا کیا رہا اس مرحلے میں بلال ابتاری بلال منظور نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا کیونکہ اپنے سوال کا درست جواب نہیں دے سکے تیمود بھائی نے اپنے سوال کا بغیر آپشن لیے درست جواب دیا اور انہوں نے حاصل کیے دو نمبر اسی طرح شہباز بھائی نے درست جواب دیا مگر آپشن لینے کے بعد تو انہیں دیا گیا ایک نمبر کرامت بھائی نے بھی آپشن لے کر درست جواب دیا تو انہیں دیا گیا ایک نمبر لیکن معین بھائی اور بلال شمس نے اپنے سوالات کے درست جوابات بغیر آپشن لیے دیئے اور انہیں ملے دو دو نمبر تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چانل کے ناظرین اس طرح مکمل ہوا ہمارا پہلا سلسلہ چھے میں سے وہ کون سے تین خوش نصیب مدنی منہ ہیں جو جائیں گے باب المدینہ کراچی اور حصہ لیں گے لائیو کمپیٹیشن میں دکھائیے فائنل سکور صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارکہ وسلم بلال بھائی نے حاصل کیے ہیں آٹھ نمبر تیمور بھائی نے حاصل کیے ہیں نو نمبر شہباز بھائی نے حاصل کیے ہیں نو نمبر کرامت بھائی نے حاصل کیے ہیں نو نمبر معین بھائی نے حاصل کیے ہیں چار نمبر اور بلال بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں نو نمبر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائیڈ سیزن فور کے مدنی انتخاب کے لیے ہمارا یہ سفر چھٹے شہر میں ہے لیکن پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلی تینوں پوزیشنز کے لیے قرآن اندازی کرنے کی حاجت پڑے گی ہمیں کرنی پڑے گی قرآن اندازی اور آپ چار میں سے جن کے نو نو نمبر تھے آپ چار میں سے کوئی سے تین مدنی منعے جائیں گے باب المدینہ کراچی اور ایک کو رہ جانا ہوگا یہیں پر اور وہ چار مدنی منعے ہیں تیمور اتاری شہباز اتاری کرامت اتاری اور بلال شمس الحسن جی آنکھیں بند کرنے ہیں جزاک اللہ خیرہ نشان بھائی نے نکالی ہے پرچی اور اس پر نام ہے بلال شمس الحسن بھائی کا وہ جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی دوسرا نام نکالیں گے دوسرے مدنی منعے جی آئیے گا جناب جزاک اللہ خیرہ انہوں نے بھی نکالی ہے ایک پرچی اور اس پر موجود ہے ایک مدنی منعے کا نام اور نام ہے کرامت اتاری یہ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی ایک مدنی منعہ اور رہ گیا ہے اور پرچیاں ہیں دو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو میں سے کونسا ایک جائے گا باب المدینہ کراچی اور پرچی نکالنے آئیں گی مدنی منعہ جی پکا یہ والی پرچی نکالنی ہے دیکھ لیں یہ نکالنے چلیں کوئی نہیں دے دیں اور نام ہے شہباز اتاری تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہو چکا ہے فیصلہ کہ وہ کون سے تین مدنی منعہ ہیں جو جائیں گے باب المدینہ کراچی اور وہ تین ہیں شہباز بھائی بلال شمس الحسن بھائی اور کرامت رضا تاری اس سنہ مکمل ہوا ہمارا پہلا سلسلہ صلو علی الحبیب علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہر